اگر اس کو سچ میں اپنی بہن کو یہ پیغام دینا تھا تو اس کو یوٹیوب ہی رہ گیا تھا یہ پیغام دینے کے لیے کیا وہ اس کو ایک کال نہیں کر سکتی تھی کیا وہ جتنے کماتی ہے اگر وہ اس کی فیملی مان لیجئے سعودیہ میں بھی رہتی ہے تو وہ اس کے پاس جا نہیں سکتی وہ بزنس کلاس ٹکٹ میں جا سکتی ہے اور ایک ایک ہفتے میں پانچ پانچ دفعہ جا کر آ سکتی ہے جتنے وہ پیسے کماری ہے اس کو کیا جو عزت ہاتھ سے جاتی ہے نا یہ عمر بھر واپس نہیں آتی اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت انہی لوگوں کی اترتی ہے جو اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں یعنی جو موڈلز ہوتی ہیں یا جو ادھاکارائی ہوتی ہیں جو فلموں میں کام کرتی ہیں وہ اتنی فہاشی کرتی ہیں کہ ان کی عزت نہیں رہتی میں سمجھتے ہو عزت ان لوگوں کی بھی اتر جاتی ہے جو اپنے فیملی کا گند وہ کہتے ہیں چوک میں آکے اپنی ڈرٹی لانڈری جو لوگ واش کرتے ہیں نا ان کی بھی عزت چلی جاتی ہے کیا ستارہ اپنی بہن سلمہ کے شوہر میں دلچسپی رکھتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر بلال زفر آپ دیکھ رہے ہیں بلال زفر شو امید کرتا ہوں جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا اس کے لیے آپ کا تحید دل سے شکر گزار ہوں ناظرین ہے تو یہ پیورلی ایک کیٹ فائٹ یعنی خواتین کا معاملہ ہے اور بڑا ڈرامائی سا معاملہ ہے ایسا معاملہ ہے جس میں مرد حضرات کامی دلچسپی لیا کرتے ہیں لیکن یوٹیوب پر اس معاملے میں عوام کی دلچسپی دیکھتے ہوئے اور دوسرے نمبر پر ہے کیونکہ میں سوشل ایشوز اینلیسٹ ہوں تو اگر ایک بہن ایک دوسری بہن کا گھر خراب کر رہی ہے یا ایک بہن کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر خراب ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اور اس کے پر مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے خاص طور پر بہت سے لوگ سننا بھی جاتے ہیں کیونکہ کئی نہ کئی کومنٹس میں میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ڈیپس میں جا کر تجزیہ کرتا ہوں معاملے کو گہرائی سے سمجھ کر جانچ پرک کر اس کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ایسے ایسے پوائنٹس اجاگر کرتا ہوں جو عام طور پر لوگوں نے یا تو سوچے نہیں ہوتے یا ان کے ذہن کے کسی پچھلے دریچوں میں رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو سامنے لے کر آتا ہوں اور ان پر روشنی ڈالتا ہوں تاکہ لوگ ایک مختلف زاویے سے بھی معاملے کو دیکھ سکیں تو اس کے چلتے میں نے یہ ستارہ والا معاملہ دیکھا اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ستارہ پاکستان کی ون اف دو موسٹ انفلوینشل یوٹیوبرز ہے اور جب کسی کو اتنی توجہ مل رہی ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر تو کہیں نہ کہیں لوگ سننا بھی چاہتے ہیں مختلف تجزیہ نگاروں کی رائے ان کے بارے میں یا خاص طور پر جن ایشیوز کو ان لوگوں نے خود ہی اپنی فیملیز کے بارے میں ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں یا اہم تجزیہ نگار کیا سوچتے ہیں لوگ یہ جانا چاہتے ہیں تو اس جیسے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میری اس پر تھوڑی ریسرچ رہی ہے میں اس کے چینل کو شروع سے فولو نہیں کرتا آ رہا پچھلے مہینے سے ہی مجھے انفیکٹ نام بھی پتا چلا ہے اور تب سے میں ستارہ کو تھوڑا سا میں نے سمجھ لے کہ اسی ہفتے میں دیکھا ہے اس سے پہلے میری خاص توجہ اس معاملے پر نہیں رہی تو مجھے پتا چلا کہ وجہ شہرت یہ تھی پہلے تو نارمل ویلوگز ہوا کرتے تھے اور ان کے ویوز بھی نارمل سے ان کو ملا کرتے تھے جیسے کسی بھی ایک سٹرگلنگ یوٹیوبر کو ملتے ہیں لیکن جب سے وہ ویلوگ چڑھایا جس میں انہوں نے بتایا کہ میرا شہر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے تو تب سے ان کے چینل کو ایسا بوسٹ لگا کہ آج تک وہ پھر بیٹھا نہیں کیونکہ اس چیز کو لے کر آگے اس حد تک چلایا گیا اپنی فیملی سٹوریز شیئر کی گئی میں سمجھ دوں کہ یہ لوگ بھی شاید اسی چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ سوچیں ایک ایک دن میں ایک ایک ویڈیو ایک ایک ملین میں جا رہی ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز کیا بنا ہوا ہے اگر لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے تو چلیے میں بھی اس پر اپنی خیالات کا اظہار کرتا ہوں آپ کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی فیملی کی باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کو یوٹیوب کے اوپر کرنی نہیں چاہیے دنیا جہان کا کانٹینٹ پڑھا ہے دنیا جہان کے ٹاپکس پڑھے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے لیکن یہ لوگ اپنی فیملی کے معاملات یوٹیوب پر لے کر آتے ہیں اور پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں پاکستانی عوام کی اولین پسند ہوتی ہیں سوپس یا ڈراماز آپ دیکھیں کہ ایک ایک ڈراما جو لگتا ہے ایک ایک ڈراما کی کس جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہے وہ ایک ایک دن میں چھے چھے ملین ویوز لے جاتی ہے تو وہ تو ڈرامائی کردار ہوتے ہیں یعنی ان میں حقیقت نہیں ہوتی وہ فلم آیا گیا ہوتا ہے وہ ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ ویلوگز ان سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ اصلی کردار ہوتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی کی کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ واقعی انہی کی اپنی زندگی کی کہانیاں ہوتی ہیں یعنی اگر ستارہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی آج شادی ہو رہی ہے دلن آ رہی ہے میں دلن کو ریسیف کرنے چاہ رہی ہوں تو یہ سچ میں ایک لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عوام اور بھی زیادہ دلچسپی لیتی ہے اس طرح کے معاملات میں کہ وہ دیکھتے ہیں ریل لائف میں جب اس طرح کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا آگے کیا بنتا ہے کیسے دو خواتین ایک ہی فیملی میں ایڈجسٹ کرتی ہیں سوکنے بن کے یا سوٹن ہوتا ہے سوٹن ہوتا ہے میں نے نہیں بتا سوٹن بن کے تو کس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے اور اس طرح کے جو دیگر معاملات یہ خواتین یوٹیوب پر لے کر آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں لوگ پھر جاننا چاہتے ہیں میں سمجھ دوں کہ حرکت یہ بڑی غلط ہے اس کو گھٹیا بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے فیملی کے نجی معاملات چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوں آپ ان کو یوٹیوب کے اوپر لے کر آئیں کہ پوری دنیا ان کو سنیں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں آپ کی ویورشپ تو اتنی ہے نو ڈاؤٹ کہ ایک ایک دن میں آپ کی ویڈیوز ملینز میں جا رہی ہیں چالیس لاکھ روپے کنفرم یہ کماری ہوں گی خیر وہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں اگر آپ لوگ اسرار کریں گے کہ ستارہ کے چینل کے انیلیٹکس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو نیچے کومنٹ کیجئے بلال بھائی ہم ستارہ کے چینل کے انیلیٹکس دیکھنا چاہتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مہینے کے کتنے کماری ہیں اور کتنے ویوز آتے ہیں سب کچھ تو میں آپ کے ساتھ ویڈ پروفز اور ایویڈنس وہ چیز لے کر آنگا تو آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جو آلریڈی چالیس لاکھ روپےہ مہانہ کما رہی ہے ابھی ان کو مزید ضرورت ہے کہ وہ ویورشپ بڑھانے کے لیے اپنے مزید کمپلیکیٹڈ نجی زندگی کے معاملات یوٹیوب پر لے کر آئے کیونکہ اگر میں اس کو اس نظریہ سے دیکھوں کہ ایک خاتون ہے اور اس کی بہن نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے بہن کے شوہر کے ساتھ افیر چلا رہی ہے اگر یہ سچائی ہے اور سنس یہ ایک ریالی ایگزسٹنگ فیملی سے بیلونگ کرتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تہذیب ہے یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے یہ ہماری سیولائزیشن کا حصہ ہے ہماری کلچر کا حصہ ہے کہ ایسے معاملات کو آپ یوٹیوب پر آ کر ڈسکس کریں وہ بہن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بھی اس معاملے کو یوٹیوب پر آ کر کے ماننا چلے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے واقعی اگر اس کا شوہر ورغلایا جا چکا ہے یا وہ اس دوسری بہن کے چکر میں آ گیا ہے تو یہ بات یوٹیوب پر کٹنے والی ہے آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بھی نہ ہو کیونکہ انسان ہے آخر کو دھوکہ بھی کھا سکتا ہے مان لیجئے کتنے بھی سولیڈ پروفز سلمہ کے پاس ہو کہ ستارہ کا اس کے شوہر کے ساتھ افیر چل رہا ہے لیکن وہ ان پروفز میں بھی شک کی گنجائش بہرحال رہتی ہے کیونکہ انسان کے جمع کردہ پروفز ہیں وقت آئے گا کہ وہ پروفز تو غلط ثابت ہو جائیں گے لیکن یہ جو عزت آپ کی اچھلی ہے آپ کی بھی اچھلی ہے آپ کے شوہر کی بھی اچھلی ہے آپ کی بہن کی بھی اچھلی ہے یہ عزت آپ کی کروڑوں دے دینے سے بھی واپس نہیں آئے گی کیونکہ ہر وہ انسان جس نے یہ کانٹروورسی سنی ہے وہ آپ کے چینل کو فولو نہیں کرتا رہے گا وہ بس اپنے ذہن میں کانسٹ بنا کر بیٹھ جائے گا کہ اس کی بہن اس قسم کی اس کا شوہر اس قسم کا ہے کہ یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ساری عمر آپ کو اسی نگاہ سے دیکھیں گے آپ کی ہر ویڈیو فولور یا ہر سبسکرائبر یا ہر ویور وچ نہیں کرتا یا آپ جو اپنی لائف سٹوریز کے سکسیسیولی بتاتی ہیں کہ اب کیا ہوا اب کیا ہوا اب کیا ہوا لوگ are not genuinely that interested کہ وہ ہر اپیزوڈ کو دیکھیں گے ہی تو ایک دفعہ جو انہوں نے سن لیا اپنی میموری کا حصہ بنا لیا اس کو پرمننٹلی سٹور کر کے آپ کی فیملی کا ایک گندہ ایمیج اپنی ذہن میں بنا لیں گے تو کیا ضرورت پڑی ہے اس قسم کے معاملات کو آپ کو یوٹیوب پر لانے کی مان لیجئے کہ اگر سچ میں ہی ستارہ اور سلمہ کے شوہر کا افیر چل رہا ہے پہلے دیکھئے کہ ستارہ کے چینل کو بوسٹ لگا جب ستارہ نے یہ بتایا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے اب ستارہ روتے ہوئے آ رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ سلمہ اس کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ اس کا اس کے شوہر کے ساتھ افیر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک لڑکی جو سچ میں دکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میں کیمرہ رکھوں سامنے سٹینڈ کے اوپر کیمرہ چڑھا ہوں کیمرے کو آن کروں اس کے بعد کر کے بلک بلک کے میں روں اور میں شکوا کروپنی بہن کے ساتھ اس کو یاد کر رہا ہوں کہ بچمن میں آئے گا کہ تمہاری آنکھیں کھلیں گی تمہیں پتا چلے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے لوگوں نے تمہیں بیک آیا ہے بہلایا ہے پھسلایا ہے ورغلایا ہے اور میرے خلاف کیا ہے کیونکہ لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا کہ میرے چینل کے کتنے ویوز ہیں اور میں کتنی پاپیلر ہو رہی ہوں تو لوگوں کی باتوں میں مت آؤ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کو سچ میں اپنی بہن کو یہ پیغام دینا تھا تو اس کو یوٹیوب بھی رہ گیا تھا یہ پیغام دینے کے لیے کیا وہ اس کو ایک کال نہیں کر سکتی تھی کیا وہ جتنے کماتی ہے اگر وہ اس کی فیملی مان لیجئے سعودیہ میں بھی رہتی ہے تو وہ اس کے پاس جا نہیں سکتی وہ بزنس کلاس ٹکٹ میں جا سکتی ہے اور ایک ایک ہفتے میں پانچ پانچ دفعہ جا کر آ سکتی ہے جتنے وہ پیسے کماری ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ یوٹیوب پر آکے یہ واویلا مچا رہی ہے تو جناب آپ سمجھئے دیکھئے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے چینلز گرو اپ ہوئے ہیں میں اس معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے سچ میں یہ معاملہ ہو کہ ستارہ اور سلمہ کے شوہر کا افیر ہو ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہو میرے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جن پر میں ان کو جج کر سکوں ففٹی ففٹی کے چانسز ہیں لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بات اس لائک نہیں تھی کہ ایک خواتین یوٹیوب پر آکر اس کو ڈسکس کرتی یہ کرنے سے ان لوگوں نے اپنی فیملی کی عزت اچھا لیے کیونکہ مہینے کے یہ لوگ ابھی چالیس لاکھ کماری ہیں آگیا کہ ساٹھ لاکھ کمائیں گی آگیا کہ کروڑ کروڑ کمائیں گی اس سے بھی زیادہ کمائیں گی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کتنا یہ مہینے میں کمانے والی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس محلے میں یہ رہیں گی اس کا بچہ بچہ جانتا ہوگا کہ کس قسم کا لچر خاندان ہے جہاں پر ایک لڑکی اپنے بہنوئی کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا کس قسم کا لچر خاندان ہے کہ اس کی بہن نے اس کے شہر کو پٹا لیا تو یہ جو عزت ہاتھ سے جاتی ہے نا یہ عمر بھر واپس نہیں آتی اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت انہی لوگوں کی اترتی ہے جو اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں یعنی جو موڈلز ہوتی ہیں یا جو اداکارائی ہوتی ہیں جو فلموں میں کام کرتی ہیں وہ اتنی فہاشی کرتی ہیں کہ ان کی عزت نہیں رہتی میں سمجھتا ہوں عزت ان لوگوں کی بھی اتر جاتی ہے جو اپنے فیملی کا گند وہ کہتے ہیں wash your dirty laundry in the chalk چوک میں آکے اپنی dirty laundry جو لوگ wash کرتے ہیں ان کی بھی عزت چلی جاتی ہے تو عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے پیسہ تو آنی جانی چیز اگر آپ پیسے کی مانیں تو جتنا پیسہ پونٹ سٹارز کے پاس ہے یا اس وقت دنیا میں فہاشی مچانے والے لوگوں کے پاس ہے اتنا ایک شریف آدمی کبھی کمائی نہیں سکتا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقدر کر رکھا ہو فہاش لوگ کما رہے ہیں اس وقت دنیا میں اتنا شریف نفس لوگ نہیں کما پاتے تو اگر ان لوگوں کی پیسہ کمانا ہی ہے تو میں مانتا ہوں کہ اس قسم کی کانٹروورسیز جب یہ سامنے لائیں گے تو ان سے ان کو بہت ساری ویورشپ ملنے والی ہے بہت ان کو سبسکرائبرز ملنے والے ہیں کیونکہ لوگ انٹریسٹڈ ہیں یہ جاننے میں کہ کیا واقعی ستارہ نے سلمہ کے شوہر کو پٹایا اور پٹایا تو سلمہ کا شوہر کیا کہتا ہے ستارہ کا شوہر کیا کہتا ہے ستارہ اپنی سفائی میں کیا کہتی ہے اس کی سفائی سن کر سلمہ نے کیا جواب دیا سلمہ کا جواب سن کر ستارہ نے کیا جواب دیا تو یہ بات سے بات نکلتی جائے گی کسٹ پر کسٹ آتی جائے گی جو بہن بھی اپنی سفائی میں بولے گی دوسرے پر اضام لگائے گی اس کو اور زیادہ ویورز ملیں گے اور زیادہ واش ٹائی ملے گا اور زیادہ سبسکرائبرز ملیں گے آپ سلمہ کا چینل اٹھا کر دیکھ لیجئے ابھی اس کے ڈیڑھ لاکھ سے بھی کم سبسکرائبرز ہیں لیکن دیکھئے کہ حالیہ کانٹروورسی کی جب اس نے بات کی تو کیسے ایک دن میں اس کے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ویوز آئے اس کی ویڈیو کے اوپر تو یہ خواتین سمجھ چکی ہیں کہ کس قسم کا کانٹینٹ بکتا ہے کیا چیز دکھانے سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر سلمہ کا شوہر واقعی پٹ گیا تھا یا سلمہ کو اتنا دکھ تھا تو اس کو یوٹیوب پر آ کر یہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آج کی ویڈیو کا سروے question بھی یہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے کہ ستارہ اور سلمہ کے شوہر کا affair چل رہا ہے تو سلمہ کو یہ بات یوٹیوب پر آ کر کرنے کی ضرورت تھی ہاں یا نہیں میچے اپنی کومنٹس کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو جاری رکھوں ان کی سٹوری کو فولو کروں اور اپنی ماہرانہ رائے سے آپ کو آگاہ کروں تو اس کے لیے بھی نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ